بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان سمت سمائی مولانا قلیم صدیقی صاحب خلیصہ مولانا ابو الحسن علی ندی رحمت اللہ علیہ بمقام جدہ بطاریق بارہ جلائی دوہزار چھے عیسی پیس کردہ اسلامی بیانات ڈاٹ کوم سمات سمائی مولانا حضرت کا بیان رضی جرامی قرآن حکیم کی حقیقت شریفہ نے مسلمانوں پر ایک ذمہ داری خرید آئیت کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے حاکم بھی ہیں اکھارک بھی ہیں مالک بھی ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلْتَقُنْ مِنْكُوْ اُمَّاتِنْ يَدْوَنَاِ جَوْتَقْئِ تم میں جمعہ ضرور ایسی بنی جائے جو خیر کی طرف بلائے اے عمرونا بالمعروف اور بلی باتوں کا ہوتا ہے وَلْتَقُنْ مِنْكَتْ اور بلی باتوں سے روکے اے عمرونا بالمعروف انہوں نے یہی لوگ ہیں جو خلا ہے آبی اس آیت شریفہ جس مسلمان بقاہ نے اتھا ہے اس آیت سے اتضلال کر کے ہم تک پہنسائی ہو اس آیت شریفہ نے ہم تر امت پر مطالبہ کیا ہے کہ ایک جماعت ملت میں امت میں ہر علاقے ہر بستی ہر شہر میں ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے فقاہ مفسرین میں فقاہ نے ایک کرائے تو یہ ہے کہ تین کام کرنے والی جماعتیں ہونی چاہیے الگ برد ایک خیر کی طرف بلانے والی جماعت ہونی چاہیے ایک عمروز معروف کرنے والی جماعت ہونی چاہیے کہ نہیں آمین ملکر کرنے والی جماعت ہونی چاہیے لیکن جو لوگ ذرا رفتت امت پر رفتت کو پسند کرتے ہیں تو فقاہ نظرہ ملکر قابلین علماء کی اور لگر لگر علمان کی ان لوگ سے خیال ہے کہ جماعت تو ضرور ہونی چاہیے جو یہ کم سے کم تینوں کام کریں ایس کی طرف بلانا عمروز معروف کرنا اور نہیں ہونی بن کریں یہ تین کام کہنے چاہیے جماعت کو جو ایسی ہونی چاہیے جماعت کیا ہو چاہیے جماعت اس کے سسلے میں علمان نہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداب میں ہونی چاہیے جو ان کام کو مکمل طریقے سے انگام دے سکتے ہیں رہی راکھل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کہ فلانی کو اتنی سکتے ہیں سکتے ہیں تین ایسی ہونی چاہیے جو کھانے کھلانے کا کام کریں ایک سا تم مداری لے لے کہ میں مداری ہوں اس کو ایک بات دیتری بات یہ ہے کہ یہ تو آئی رہی دعوت کا ایک پہلی بات تکم من کو امت ید رہے خیر کے دوسرے میں اللہ بن کفیر نے روایت مقل کی ہے حضرت عبدالللہ عباس رضی اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ سکران کیا رسول اللہ خیر سے مراد یہاں ہمیں تہلی بات تک من کفیر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علماء کہتے تین جماعت ایسی ہونی ایمان والوں میں ایمان کی معروض پر کام کرے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ امر من معروض پر کام کرے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے نئی آن ملکر آئی کہ لوگ بلائی جاؤ ملی چاہیے بڑائی تو اخرجت باللہ تمام انسانیتی خیرخائی اور بلائی کیلئے بڑائی کیا گیا نکال رہی جو ہر امت مسلمہ کے ہر فرقہ زندہی کا مقصد وہ دعوت گست ہے امت کوئی بھی فرقہ اور کا مقصد بھی تک قرآن احسین کی صحیح شریفہ نے امت وقی مقصود کہنے کا اخرجت بلنا لوگ کی بلائی کیلئے بہت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ لوگ کو خیر کتاب آئے 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 اللہ نے من قرر یہ کیا بات کر جو جو آئی جائے اتنو علماء جمہور فقہ مقصود مقصود زندگی بنا کر اپنے روزگار اپنی ضروریات زندگی میں لگے رہنگ کی جازت ہے لیکن ایک جماعت ایسی ہوئی تمام مصدر سے روزگار سے تمام گھر کے کارمار سے ذمہ داری وں سے تاری اوپر ارش کام کو کرے یا جماعت ایسی ہوئی جماعت ایسی ہوئی جو لبا کہتے تین جماعت اگر ایک کام سنو ہوئی چاہیے ان کے روزی تین جماعت ایسی ہوئی امت کے ذمہ پرز چپاہ ہے اور اس جماعت کی تمام ذمہ داریاں ان کے خورازات کی گھر کی کھانے کی پینے کی امت امت جماعت موجود نہیں تو پوری امت اور چپاہ کی تاریخ جمہ مقا کے صورت تپاہ جنان بھی اس ایسی پرز مندر سے ہم لوگ کے جردی پہ ہیں ان علماء کے رضی جنہوں نے یہ کہ تین جماعت ہونے چاہیے صحاب دائی ایردول ایرد خیر کی جماعت موجود نہیں جماعت کسی درجے میں کہا جا 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 اللہ نہیں ہزت رہے جنہوں زندہ کا کام ہے اگر لوگ کر رہے ہیں کام سباہ جوہ خیر کار تذکیر سلا کام دکھائے یہ یونونا این منتر کی جماعت نہیں ہی دنیا ہو جو منتر ہو منتر ہی منتر دنیا تو اس حیث سے پوری امت تک خفاء ہے اس کسیر کسیر رہے اور اس کو جواب دے پڑے ایک بات تو یہ بہت شکریہ کی بات ایس جماعت ایس ات 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 حق جو انکار دے سکے یہ پوری امت خفاء کی ذمہ ایسی جماعت کا تیار کرنا کہ ان میں ایس 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 صلاحیت پیدا کرنا ان کی ضروریات جنگی کی فائلت کرنا تکفل کرنا ہی پوری امت خفاء کی جنگی ہے جس سسلے میں ہم کو خفاء کرنا رہے اللہ جواب دے رہے مجھے اس سے دوسری پہلو پہلے دوانیوں ہے کہ اللہ تعالی جائر زمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں اسلام کے بارے میں بہت سی دوگہ اسلام قرآن حق میں خود بھی لائے ہیں امت دیا امت اللہ آل اسلام مییب تغیر اسلام جیر لیکن یہاں پر جیدون خیر بار سنوائے کہ لوگ کو خیر کی طرف بنا ہے خیر کہ کہ اسلام کی مجھائل اس کی فجر اور اس کی نیچر کو واضح کر دیا ہے اللہ پہلے نے اس خیر یہاں کہ کر یہ اپنا فیصلہ نافذ کر دیا ہے قانون تی کر دیا ہے کہ ہم نے اسلام جہاں پر اسلام ہوگا وہاں خیر ہوگی اور اسلام نہیں ہوگا وہاں خیر ہوگی خیر محض اسلام جہاں کہ شرح ہے اس کا الان اس کی بھر بتاتے کی ہے کہ شرح ہے مل کی پسیز بھی کر دی کی ہے مل کی تجیز بھی کر دی جہاں کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی سبتے میں کسی جماعت میں کسی رغت میں کسی تحریک میں کسی تنظیم میں کسی علاقے میں کسی پرد میں اگر شرح ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں اسلام دی چنوی ہوگی اور اس شرح کا علاقی ہے کہ اسے ساہی اسلام میں لائے جائیں افکر بھی اسلام کی اس خیر اس کام اس ذمہ داری تھی کہ ہم دنیا کو اس کے سائے میں لائے تمام زمانوں کو تمام تحریک کو تمام علاقوں کو تمام ہماری ذمہ داری تھی ربوت سب ہونے کے بعد مسلمان پر لیکن ہم اپنی فرح سے اس دنیا خیر ہے اس کو شرنگ ہے سو تصور نہیں اسلام کو جو رہن تھا اسلام کے فگر اسلام کے بزار اسلام کے نیچ بنانے والے پیدا کرنے والے اللہ تعالی اسے خیر کہہ رہا ہے تو اس میں شردہ تصور ہی نہیں اسلام ایسی خیر کی ایسی خیر تھی جس چیز کو کسی بری سے بری چیز کو سائے اسلام ملائے شرد پیدا تھی اسلام سے نکال لی یہ تو شرد مجھے میں یغت کے بعض الفات کے نظام دیا کہتا ہوں یغت کے برے سے برے لغت سائے اسلام میں لیا یہ اس کے اندر خیر پتہ رہا ہے وضعا قتل اگر قتل جائے بہت انسانی ستاعت نظائج کیونکہ قتل لیکن قتل سائے اسلام فساس کیا دیز ہے اسلام کی سائے میں وہ قتل قتل قرآن کہہ رہا ہے کہ فساس کے اندر ہم نے خیاد کی اینا خیاد جنازے جہاں پر فساس کا باقائدہ قانون ناوید ہوتا رہا پر سعودی عرم نے اس خیاد کو دیکھ تک ہیں ہمارے یہ ملک میں ہمارے رسول ہیں سعود اللہ کی قطل تک باقائدہ کی خیر کی وجہ سے بہشت گردی کو اسلام سے جھول دیا بہشت خود مسلمان ہو جائے تو اس کے اندر خیر پیدا ہو جائے وَعِذُّو لَهُم مَسْتَفَاتُم مِنْ قُرَانُ مِنْ قُرَانُ مِنْ قُرَاتُ الْخَيْتُ رَيْمُون عَدُو اللہ عَدُو عَدُو تاقِد جوا کرو گھوڑوں سے ہتھیاروں سے افراد سے تاکہ بہشت بہجائے توارے دشمنوں میں بہشت بہجائے اللہ کے دشمن میں بہشت بہجائے ظالم میں بہشت بہجائے شرابیوں میں بہشت بہجائے مجرم میں بہشت بہجائے دشت کردو کسی مجرم اسلام اپنے ایمان کو مکمل اسلام بہت بہت كفر اسلام لیکن قوصر اگر ان کو یہی ایسلام میں لیا ہے کہ وہ بھی خیلت ہو جائے حمید یکی روی تاہود علیب مللہ فکر دستا بتکا من غروت الستا اگر شیطان سے کوئر کیا اور اللہ پر ایمان لیا اس نے جنہ مضبوط حرقہ پکا لیا اور جنتی میں ہو جائے گی اس کے بخلاف اسی اچھی اچھی نازل ہو اسی اچھی اچھی نازل ہو کہ ایسلام سے لکھائی ایسلام سے لکھائی ہے اس کے اندر جہنشد پیدا ہو جائی ہے خوب خلت کرنا خوب خلت کرنا شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے بھائی ہیں